یہاں پہ آج ہم لوگ کھڑے ہیں اسلام پاک کی عدالت کے سامنے اور جو فیصلہ آیا ہے وزیر اعظم عمران خان کا جو عدد کیس میں سزا ہوئی تھی اس کے سسپنشن کے حوالے سے وہ جج صاحب نے منظور نہیں کیا ہم لوگ اپنا قانونی حق رکھتے ہیں اس فیصلے کو جو کہ آٹومیٹکلی ہو جانا چاہیے تھا اس پہ کوئی ایسے ٹیکنکل ڈیٹیل نہیں تھی اور قانون اور جسٹس کا تقاضہ تھا کہ جس کیس میں کسی قسم کا کوئی پیچھنگی ہے ہی نہیں اور یہ کیس ایک خابند اور بیوی کے درمیان ہے اس کو پولٹسائز کیا گیا اس کو ویپنائز کیا گیا اور صدا آج موطل نہیں ہوئی اس کو ہم لوگ انشاءاللہ تعالی ہائی کورٹ میں اپنے بکلا کے ذریعے فل فور چیلنج کریں گے اور یہاں تک میں یہ کہہ دوں کہ کل قوم سنتالیس کے مسٹر شہباز شریف وہ وزیر اعظم نہیں ہے وہ مسٹر شہباز شریف ہے اس کو قومی اسیملی کے فلور پہ بھی میں نے پرملہ کہا کہ کسی قسم کی باتچیت جب تک میرے وزیر اعظم عمران خان پشرا بی بی شاہ محمود قریشی صاحب میاں محمود و رشید صاحب چوہدری اجاز سینیٹر صاحب عمر چیمہ صاحب حسان نیازی صاحب ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ سنم جاوید صاحبہ آلیہ حمزہ صاحبہ ہمارے جتنے ملٹری کورٹس کے حسیران ہیں ہمارے جتنے حسیران قید میں ہیں ان کی رہائی تک اور چاہ جس ختم ہونے دا کسی قسم کے ساتھ کوئی بات چیت کسی کے ساتھ نہیں ہوگی یہاں پہ یہ میں ابھی پھر کہتا چلوں کہ اس وقت آلیہ حمزہ صاحبہ کی سترہ اور اٹھارہ سالہ بیٹیوں کے موبائل فون لے کے ان کے فورٹو گرافز استعمال کیے جا رہے ہیں آلیہ حمزہ صاحبہ کو پینتالیس چھتالیس ڈگری کی گرمی میں جیل کی وین میں بٹھایا جاتا ہے ان کو فسیلٹیز ہمارے قیدیوں کے نہیں دی جاری ہم لوگ اس کو کنڈیم کرتے ہیں اس کی مضامت کرتے ہیں اور یہ بھی میں کہتا چلوں کہ انشاءاللہ تعالی ہماری تحریک اور تحضی سے چلے گی آگے اور ہم لوگ ہر جگہیں مظاہرہ کریں گے بہت شکریہ قبل بہت شکریہ